اب سے کچھ دیر قبل سری لنکا میں بھارتی سیلیکٹرز نے دو ہزار تئیس کے ورڈ کپ کے لیے جس کا آغاز پانچ اکتوبر سے ہو رہا ہے بھارت کی پندرہ رکنی کر کے ٹیم کا اعلان کیا ہے اور یہ جو سترہ کھلاڑی جو ایشیا کپ میں حصہ لے رہے ہیں ان میں سے تلک ورما باہر ہو گئے اور کرشنا پراسیب کرشنا باہر ہو گئے اگر آپ نظر ڈالیں جعوید بھائی یہ ٹیم این کی روحید شرمہ شبمنگل وراد کولی شریعہ سائر عشان کشن کے راہول حرد اکپانڈیا سوریا کمار یادیف رویندرہ جدیجہ اکثر پٹین اس کے علاوہ شاردل تھاکر جسپرید بمراہ محمد شمی محمد سراج اور خودیف یادیف اس ٹیم کو کیسے دیکھتے فاس بولرز بھی ہیں تین اسپنرز بھی ہیں اس ٹیم میں نہیں ان کی ٹیم بیلنس لگ رہی ہے میں انہوں نے لازم بات ہے کہ ان کے ایکسپریئنس پلیئر بھی ہیں اور سارے کھیلے ہوئے ہیں سب کو پتہ ایک پرکیٹ کا لازم بات ہے کہ اسی بڑی ان کی پپولیشن ہے اس میں نکالنا اتنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ ان کے ہر رفعہ جب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نئے پلیئر نئے پلیئر کیونکہ کرکیٹ سپورٹ تو ہوتی ہے بہت لیکن اس میں شویب دیکھیں تین سپنرز ہیں ایک لیفٹ آم سپنر اکثر پٹیل کو لے کر آئے ہیں باون ونڈے کھیل ہے انتیس برہ سے اس کی عمر ہے اور اٹھاون وکٹے ہیں ونڈے میں اور بیٹنگ بھی کر لیتا ہے دو نس سینچی ہیں اس کے علاوہ دو سپنرز آل لیڈی ہیں کلدیپ یادیب اور رویندرہ جدیجا بھی بیٹنگ کر لیتے ہیں فاس بولنگ کے شبے میں اگر آپ شویب نظر ڈالیں تو ان کے پاس اچھے فاس بولرز ہیں محمد سراج محمد شمیر اس کے علاوہ شاردول تھاکور جسپری بھمرا ہر دیکھ پانڈیا تو اس کا مطلب ہے ان کی بیلنس ٹیم سارے دپارٹمنٹ میں ان کے وہ پلے رہے ہیں کہ جو آٹھا دس دس بارہ ٹیموں سے ریپریزنٹیشن بھی ہیں ان لوگوں کی اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ ونڈےز اور ٹیسٹ وغیرہ اور سارے مطلب والا گلت ٹیموں بھی بات کر رہا بیلنس اس لحاظ سے ہے کہ ٹاپ ورلڈ کلاس بیٹسمنٹ ہیں اور امانگ دہ پر فارمیٹس اوپ دہ گیم کانفیڈنس لیویل جو ہے جب آتا ہے جب پر فارمیٹس آتی ہے کہ جب اپنے اندر سیل ف بلیف ہو یہ وہ پلیئر ہیں بیٹسمنٹ سپیشلی چاہے کولی اور روہ شرما کی میں بات نہیں کر رہا دوسرے جو پلیئر ہیں جس طرح گل ہے آئیر ہے کرشن ہے یہ تمام لوگوں نے پر فارمیٹس دی ہے سیلیہ کمار یادے بھی ہے کئیل راہول جنہوں نے ایشیا کپ کے محسس دونی کھیلے سے وہ بھی ٹیم میں واپس آگئے ہیں وکٹ کیپنگ کر لیتے ہیں اشان کشن نے پر فارم کیا ہے جی اور جو سپنرز کے اندر ہیں وکٹ ٹیکر بولر ہیں اور جدے جا جو ہیں وہ کنٹین بھی کرتے ہیں بیٹس آرنری فیلڈنگ کرتے ہیں بیٹنگ کے اندر تیز پیتس رن کے بڑی ہٹ مارنے کی ابلیٹی بھی رکھتے ہیں سیلڈر ایکسر آرنری ہیں لیکن یہ ہے کہ رویٹ شرما کے پچھلے پانچ سال میں پچیس کیچس جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے ڈروپ ہوئے لیکن یہ ہے کہ اوورال ٹیم بہت بیلنس ہے انکلوڈنگ فاز بولنگ ڈپارٹ پر ٹیک ہے اس وقت ایک کال ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ نے کل بھی کال کی تھی کیا کہنا چاہیں گے فضل الرحمان صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے پر لائن ڈروپ ہو گئی کل بھی انہوں نے کی تھی مجھے تو یاد رہتا ہے جاند بھائی جاند بھائی اگر آج کے پھر میٹ پر آتے ہیں آج افغانستان موسکی تو میں کہتا ہاں جیسا بھی ان کے اسٹوار پپولیشن آپ دیکھ لو اس میں لا یہ تیمیں آدے ہی انہوں اس میں تیمیں آدھی ہوتا ہے اس لئے ان کے پاس جلدی 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 نا پلیز آدھ ہے ہر آپ دیکھ لیں ہر دفعہ مہتا ہی ایک دو نائے بھی آدھ ہیں ان کی جو اسپورٹ ہے وہ بڑی منجی ہوئی ایک طریقے سے لائٹ پوپر ہے نا ٹائم کی ٹائم یہ کریگ کیا کہ ان کی یہ ہے کہ انڈر نائنٹین سے پلیل جیسے شبنگل انڈر نائنٹین سے آیا ایشان کشن انڈر نائنٹین سے آیا رفندرہ جدیل انڈر نائنٹین بے شمار ان کے پلیر کیونکہ وہاں کی جو اسٹیٹس ہے نا وہ لائک کنٹری کی طرح ہے نا ٹیم کو پلیروں کو اور ان کو سمالتی ہے اپنا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا گول ہے اس کے اندر ہے نا لڑتے ہیں والگے جب ٹیم میں اگر ان کا پلیر نہ آئے کوئی بھی جہاں پر ہے گجرات ہو گیا جہاں بھی وہ بلکل پرچس ہو جاتا وہاں کی عوام پرچس کر دیتی ہے میں کہہ رہتا ہے کہ اس کا ایک ریزن ہے یہ اتنے سارے یہ جو نئے نئے پلیر آپ یہ دیکھیں اگر کوئی پندرہ بائے پچیس کا بھی کمرہ ہے یا گیراج بھی ہوگا وہاں ایک سلاب رکھیں گے اور بچے کو پریکٹس چھوٹے چھوٹے پار گراؤنگز جو ہمارے پاس بلکل مائنس ہیں زیرو کے اوپر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں پرائچے سے دوکٹر کامران بول رہا ہوں بولی رہے کامران صاحب بس مجھے دامنگز سے ایک بات کر دی تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے پرانے سپینلز پر اس دماؤ تو سپینلز جو ہمارے ہیں دو سپینلز ہیں اس دو سپینلز اور دوسرے نواز کو نواز کو نواز کو تو بھر اچھی ہاتھ ہی مار بڑھتی ہے میں سوال کریں سوال میرا یہ ہے پہلے جو سپینلز ہوتے تھے وہ اپنی مرزی سے فلڈنگ لیتے تھے اور پول فلڈنگ لیتے تھے سلی پوائنٹ سلی خارٹر بجے سے عبدالطادر تھے یا کہ ونڈے میں اب بہت تبدیل ہو گیا ہے اب سلی نہیں وہ صحیح ہے عبال بھائی لیکن آپ مجھے بتائیں ونڈے نواز کو بڑا فلیٹ نہیں تھا سلی طادر جو بتا رہے ہیں سلی بھی لیتے تھے اب تو دور بدل گیا ہے پچاس ہو اس کی کرکٹ میں کان سلپ لی جا سکتی ہے البتہ رویت شرما نے سلپ لی اور وہ آؤٹ کیا انہوں نے لیکن اوورال آپ دیکھیں دیفنسیف کرکٹ میں یہ بھی دن بڑا لازمات ہے آج کے لینا کرکٹ اتنی پاپولیس بھی ہے لوگوں بچوں سب کو پلیروں کو کھیلنے بھی آگیا ہے پہلے میں کرکٹ میں آج کے کیونکہ پہلے جو تھی چینج کے ساتھ ساتھ آپ دیں گو پہلے کوئی بھی ہے نا اگر کوئی اچھا بیٹسمن آ جائے تو وہ یہ آٹیک آٹیک نہیں ہوتی ونڈے میں خاص ہوگا وہ اس کو دیفنس کرتا ہے تو ونڈے کرکٹ جو ہے اس میں دیفنس جو ہے نا نمبر ون پہ ہے اور اس کے بعد آٹیک اور یا دوسری چیز اور سیچویشن کہ آپ پرفارم کیا کرتا ہے پہلے کی کرکٹ کی اگر بات کریں جعوید بھئی انیس سو اٹھتر میں عبدالقادر مروم نے انگلینڈ کے خلاف جو ہے ڈیبیو کیا اور پانچ سال انہیں انتظار کرنا پڑا ایٹی تھری کے ورلڈ کپ میں آپ بھی تھے ایٹی تھری کے ورلڈ کپ میں وہ پہلا ونڈے کھیلے اور اس میں من آف دا میچ رہے تو وہ جو بات کر رہے تھے اس وقت کی کرکٹ اور آپ کی کرکٹ میں بڑا فرق ہے نا جاتی مات ہے کیونکہ آج کل کنٹینیو آپ پرفارم نہیں کر رہے ہیں آپ کی چھٹی ہیں کیونکہ پپولر ہوگی یہ کرکٹ اور اتنی زیادہ کھیلی جاری ہے کہ اس میں چانس مل رہے ہیں شوئب اگر ہم سری لنکا کو دیکھیں تو سری لنکا کا ریکارڈ گدافی سٹیڈیم لاہور میں بڑا زبدست تھے تیرہ میچز کھیلا ہے سری لنکا نو جیتا ہے اور جو ان کی پرسنٹیج ہے سکسٹی سے زیادہ ہے اور یہی وہ میدان ہے جہاں انیس سو چینوے کا ورڈ کپ بھی جیتا تو سری لنکا کے لیے ایک سائیکلوجیکلی ایک ہے نا کہ خوشبقتی کی علامت ہے گدافی سٹیڈیم لاہور بلکل اگر کنڈیشن اور پچھ کی جو سوائل ہے اور سراؤنڈنگ آپ کی بیٹنگ بولنگ کو سوٹ کرتی ہے تو نوتنگ لائک اٹ اور جو زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے گدافی سٹیڈیم کی یہ کلاس ہے کہ اس کے سرفیس جو ہے اپارٹ فرم ڈا پچھ اٹسیل بہت سمودھ ہے فاسٹ ہے ایک دفعہ سکھلائیم ہو گیا تو باؤنڈری پہ بول زیادہ تر جاتا ہے بات یہ ہے کہ سری لنکا کانفیڈنس پیچھے آپ نے بتایا کہ دس کارا میچز جیتے ہوئے آ رہے ہیں زیادہ اچھا ہوگا لیکن اس کو برقرار اس وننگ ٹریک کو برقرار رکھنا ام شور کافی مشکل ہے کسی دن بھی ہو سکتا ہے لیکن اگوانستان کے لئے بہت بڑے پہاڑ جیسے ہرڈل ہے کہ آج کے میچ کے اندر ان کے پاس ایک ٹارگٹیٹ یہ ایمیج ہے سامنے کہ جیت دو سو پچھتر کریں گے دو سو پچھتر رنٹ سکریں گے ہرام رنٹ آئے گا اور اس تک قسم کی اپس ان بٹس ہیں کافی تو ان کے لئے آلموز نیچٹ پوسیبل والی بات ہے کہ آج کا میچ ان کے فیور میں چلا ست سے بڑی بات اکمال وہ یہ ہے کہ ان کی ٹیکنیک جو ہے وہ قدر چاہے افغانستان کی سری لنکا کی